بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور لاتھی کو زمین پر ڈال دیا لاتھی فوراں ایک بہت بڑا ازدہہ بن گئی اور وہ ازدہہ دربار میں اپنے دونوں موہوں سے پھنکارے مارنے لگا درباری ڈر گئے فراؤن بھی ڈر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامپ اٹھا لیا وہ پھر لاتھی بن گئی اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بگل میں چھوا تو وہ سفید دودھ کی مانت روشن استارہ کی طرح چمکنے لگا فراؤن اور اس کے درباری یہ موجزات دیکھ کر بول اٹھے کہ یہ تو جادو ہے آخر انہوں نے منصوبہ بنایا فراؤن نے مصر کے تمام جادوگروں کو بلا لیا اور ایک روز مقابلہ کے لیے مقرر کر دیا آخر مقابلہ کا دن آ گیا فراؤن نے ایک بڑے میدان میں دربار لگا لیا مصر کے تمام جادوگر اکٹھے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم اپنا فن دکھائیں یا پہلے تم اپنا زور دکھاؤ گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم اپنا کام کرو اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں زمین پر ڈال دی وہ فوراں سامپ بن کر زمین پر ادھر ادھر دوڑنے لگے تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی لاتھی پھر ازدہا بن گئی اور جادوگروں کے چھوڑے ہوئے جادو کے سامپ کھا گیا اور میدان صاف ہو گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورت العراف آیت نمبر 115-119 میں یوں بیان فرمایا ہے جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تم اپنی لاتھی پھینکو یا پھر ہم پھینکے موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے پھینکو پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاتھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے اس وقت ہم نے موسیٰ پر اپنی وحی کی کہ تم بھی اپنی لاتھی ڈال دو جو ہی اس نے لاتھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نکل کر پھنا کر دی پس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا پس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور زلیل ہو کر رہے تمام جادوگر اپنے فن میں بہت کاریگر تھے اور کمال رکھتے تھے جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں انہوں نے موسیٰ کی سچائی کو تسلیم کر لیا اور فوراں سجدے میں گر کر اللہ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے وہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے فرمانِ الٰہی ہے پس سب جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم حارون اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے سورت العراف میں یہی بات پھر کہی گئی اور جب سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا پروردگار ہے فرمان نے یہ موجزہ دیکھا اور جادوگروں کو ایمان لاتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور سخت غصے میں آ گیا وہ انہیں غصے میں آ کر کہنے لگا تم موسیٰ سے ملے ہوئے ہو اور تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان کیوں لائے جبکہ تمہارا رب تو میں ہوں اصل میں اس نے یہ اپنی رعاہ کو مکروف ریب دینے کے لئے اور ان پر اپنی دہشت قائم رکھنے کے لئے کہا پھر اس نے جادوگروں کو قتل کروا دیا فرعون اور اس کے ہواری بری طرح شکست کھا گئے حضر موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں کامیاب وکامران کر دیا اس واقعہ سے جادوگروں کے علاوہ کئی اسرائیلی نوجوان بھی مسلمان ہو گئے لیکن خاموش رہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خدا کی وحدہ نیت کا درس دیتے ہوئے اسی پر بروسہ کرنے کی ہدایت فرمائی فرعون نے اپنی حٹ درمی جاری رکھی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو یعنی اولاد نرینہ کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائیں اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سبر اور اللہ پر بروسہ رکھنے کی خدایت کی بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو تیرے آنے سے خوش ہوئے تھے کہ اب شاید ہمارا حال بہتر ہو جائے لیکن یہ تو پہلے سے بھی عبدر ہو گیا ہے ہم تو سخت مصیبت میں پھنس کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ انشاءاللہ باطل مٹ کر رہے گا اس زمین کا مالک فراؤن اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ خدا وحدہو لا شریک ہے وہ رب العالمین قادر مطلق ہے بس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زمین کی بادشاہی سونپ دے اس کے سامنے یہ کوئی بڑی بات نہیں اور وہ اپنے بندوں پر جو اس پر بروسہ رکھتے ہیں اسی طرح انعام کیا کرتا ہے فراؤن کسی صورت بھی بنی اسرائیل کو ازاد نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشہورہ کرنا شروع کر دیا اس پر فراؤن کے ساتھیوں میں سے ایک مرد مومن نے جو موسیٰ علیہ السلام کو حق پر سمجھتا تھا فراؤن اور اس کے ساتھیوں کو بہت سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سے یہ خیال ہی ختم کر دیا لیکن وہ اپنی سازشوں میں مصروف رہے مصری قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشت و ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس فراؤن اور اس کی قوم کے ظلم و تشدد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ عام مصری بھی عوام الناس پر ظلم و بربریت میں بازی لے گئے فراؤن کے حکم سے بنی اسرائیل کے نرینہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جانے لگا مصری موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا مزاق اڑانے لگے اور تضلیل کرنے لگے فراؤن نے اپنی ربوبیت منوانے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھوننے شروع کر دیے اور اس سلسلے میں زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا حکم آیا کہ فراؤن کو مطلع کر دو کہ اگر تم نے اپنا ظلموں سے تمپند نہ کیا اور اپنے طور طریقے نہ بدلے تو اللہ اسے برے عذاب میں پکڑ لے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا ہر بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے اور پھر ان سے معافی کے طالب ہوتے اور وعدہ کرتے کہ اب وہ یہ عذاب ٹال دے آئندہ وہ امان لے آئیں گے کبھی ان پر ایسا کہت نازل کیا گیا کہ ان کے باغات خوشک ہو گئے اناز پیدا ہونا بند ہو گیا اور وہ بھوکو مرنے لگے ان کے مویشی بھی مرنے لگے تب وہ مشورہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹال گیا پھر جب عذاب ٹال گیا تو وہ پھر نافرمانی کرنے لگے اس پر ایسا تو فون آیا کہ ان کے باغات تباہ و برباد ہو گئے وہ پھر معافی مانگنے لگے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ختم کر دیا وہ کچھ عرصہ بعد پھر اسی فسکو فجور میں ڈوب گئے ان پر ٹڈی دل چھوڑا گیا پھر ان پر جوہوں کا عذاب مسلط کیا گیا پھر ان کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک پیدا ہو گئے اس سے چھٹکارہ ملا تو ان کے گھروں میں پانی خون بن جانے لگا غرضے کے ان پر یکے بعد دیگرے عذاب آتے رہے لیکن وہ اپنی عادتِ بد سے مجبور ہو چکے تھے ایک بار تو ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا ہو گیا قریب ہی تھا کہ ان پر گر پڑے گا کہ وہ پھر روتے دوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے وہ پہاڑ دوبارہ اپنی جگہ پر کر دیا فرعون اور اس کے ساتھی یہ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حق و اسطاقت کے سچے دائی ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی دعوت حق کو قبول کر لیا تو ہماری ساری شان و شوقت روب و دبدبہ اور بادشاہت جاتی رہے گی پھر پوری بنی اسرائیل کی قوم ازاد ہو کر ہمارے قبضہ قدرت سے باہر نکل جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی قوم ہمیں غلام بنا لے اور اپنے بدلے نکالے پھر فرعون اسی وجہ سے خوف زیادہ تھا اور نئے نئے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا تھا معاملہ بہت بگڑ گیا تو رب جلیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ لے کر عرض مقدس کی جانب روانگی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام اپنی پوری قوم کو رات کے اندھیرے میں لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے ادھر فرعون کو خبر ہو گئی وہ بھی اپنی فوجوں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چڑھ دوڑا اور صبح ہونے تک آ پہنچا اتنی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیرہ احمر کے کنارے پہنچ چکے تھے دور سے انہوں نے مصریوں کو آتے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے التجاہ کی اے اللہ پاک ہم نے تجھ پر بروسہ کیا اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس پر ندائے حق آئی اے موسیٰ اپنے اس اساء کو پانی پر مار اور پھر ہماری قدرت کا تماشا دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا بسم اللہ کہہ کر لاتھی کو پانی پر دے مارا پانی دو لخت ہو گیا اور پانی کے بیچوں بیچ وسیع و عریض راستہ بن گیا اور پوری قوم کو اپنے ہمرا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خارون علیہ السلام خوشک راستے پر چل پڑے وہ عادے سے زیادہ راستے تیہ کر چکے تھے جب فرون بھی اسی راستے پر آ پہنچا فرون خوشک راستے کو دیکھ کر بولا اے میرے ساتھیوں بے دھڑک اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور قوم بنی اسرائیل کو پکڑ لو کہ یہ راستہ تم دیکھ رہے ہو میرے ہی کرشمہ سازی ہے آگے بڑھو یہ حکم دے کر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمرا اسی راستے پر اتر گیا اور اس کا لاؤ لشکر بھی اس کے ہمرا پانی کے اس وسیع و عریض راستے میں داخل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے پر پہنچ چکے تھے جب فرون کا لشکر اس راستے کے درمیان میں پہنچا تو بنی اسرائیل کا ہر فرد ماں اپنے مال و اسباب کنارے پر پہنچ چکا تھا پھر اللہ کے حکم سے پانی پھر ایک ہو گیا اور فرون کا تمام علاؤ لشکر غرق ہو گیا جب فرون کو یقین ہو گیا کہ اب موت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کے رب مجھے معاف کر دے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں مگر بارِ الٰہی کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹا ہے بارہا پہلے بھی عذابِ الٰہی نازل ہونے پر معافی مانگ چکا ہے سو توبہ کا وقت گزر چکا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین فرون مفصدوں اور ظالموں میں سے تھا اور ہم اسے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیں گے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت یونس میں یوں بیان فرمایا ہے آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لئے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنیں فرون نے موت کے فرشتہ کو سامنے دیکھ کر اللہ سے توبہ کی دعائی دی تھی لیکن توبہ کا وقت گزر چکا تھا اللہ نے فرمایا اے فرون ہم آنے والی نسلوں کے لئے تجھے عبرت کا نشان بنا دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے سو ایک پانی کی انچی لہر نے اسے نگل لیا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا اس کے تمام ہواری اور ساتھی بما علاو لشکر ڈوب گئے فرون کی لاش کچھ عرصہ بعد سمندر نے واپس اگل دی اور وہ لاش بلکل سے ہی سلامت رہی صرف ناک کا تھوڑا سا حصہ مچھلیوں نے قطر ڈالا تھا باقی جسم سلامت رہا اور آج بھی اس فرون مصر کا جسم عجائب خانہ مصر میں تماشا انشان عبرت محفوظ ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرون کے ظلمہ ستم سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر عرض مقدس کو لے چلے انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں فرون کی غلامی سے نجات دی اس کی بندگی کرو کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سینہ کے راستے عرض مقدس کی طرف چلے راستے میں کئی بھت قدے آئے اور لوگ ان میں بھتوں کی پوجہ میں مصروف تھے بنی اسرائیل نے انہیں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے ہی معبود بنا دے کہ ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ان کی عبادت کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مشرکانہ مطالبہ پر بہت گصہ آیا انہیں ڈانٹ فٹکار کی اور شرم جلاتے ہوئے کہا کہا لوگوں تم اللہ واحد کی انشانیاں دیکھ چکے پھر بھی اتنا قبی اور ظلیل تم نے مطالبہ کیا شرم کرو پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لے کر وادی سینہ میں پہنچے تو یہاں سہراہ کو دیکھ کر جلاہ اٹھے تو ہمیں کہاں لے آیا ہے ہم تو پیاسے مر جائیں گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بارہ میٹھے پانی کے چشمیں اول پڑے چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے حصے ایک چشمہ آ گیا اب بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا اے موسیٰ اس غریب الوطنی میں ہم کھائیں گے کیا ہم تو بھوکو مر جائیں گے آپ اپنے رب سے کہیے کہ کھانے کے لیے اپنے پاس سے بیجے اللہ نے یہ بات بھی منظور فرمائی جب وہ صبح سو کر اٹھے تو زمین اور درختوں اور پودوں پر سفید سفید اولوں کی مانت دانیں گرے ہوئے تھے وہ بہت میٹھے تھے پھر تھوڑی دیر بعد بٹیروں کے گول کے گول اس جگہ آگے بنی اسرائیل انہیں پکڑ پکڑ کر بھون کر کھانے لگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو لیکن حکم الہی ہے کہ زغیرہ نہ کرنا ہم روز کے روز تمہاری ضرورت پوری کرتے رہیں گے اب بنی اسرائیل نے دعائی دی کہ یہاں گرمی پہت ہے ہمارے سائے کا بندوبست کیجئے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجاہ فرمائی اللہ کے حکم سے بادل ان پر سایہ فاغن ہو گئے لیکن یہ ناشکری قوم ویسی کی ویسی ہی رہی بنی اسرائیل پر اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات اسی طرح جاری رہے انہوں نے ہر طرح سے ان کی دل جوئی فرمائی لیکن وہ ناشکری قوم اللہ کے حسانات کا شکر بجال آنے والی نہیں تھی ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے اے موسیٰ ہم یہ من وصلوہ ایک ہی طرح کی خوراک کھاتے کھاتے اوب گئے ہیں ہمیں سبزیاں وغیرہ کھانے کی حاجت ہے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے بس اپنے پروردگار سے ہمارے لئے دعا کرو کہ وہ زمین سے ہمارے لئے ککڑی لسن مسور اور پیاس جیسی چیزیں ہو گئے موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر اور امدہ چیز کے بدلے گھٹیا چیز کے خواہش مند ہو کسی شہر میں جا ٹھہر ہو بلا شبہ وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جس کے تم طلبگار ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کفرانے نعمت کرنے پر پھر ڈانٹ پھٹکار کی اور کہا اگر تمہیں ان چیزوں کے کھانے کی خواہش اتنی ہی ہے تو جاؤ کسی شہر یا قصبے بن جا کر رہو اور محنت مزدوری کر کے کھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ کے پاس شرف ملاقات کرنے کا ارادہ بھرمایا انہوں نے تیس دنوں تک روزہ رکھا لیکن پھر حکم الہی سے تیس دن کی بجائے چالیس دن کر دیئے چالیس دن کی مدد پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی ایمن جانے کا ارادہ بھرمایا جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بناتے ہوئے فرمایا اے حارون اب میرے بعد تو میرا نائب ہے قوم کی دیکھ بھال کرنا انہیں سیدھے راستے سے گمرانہ ہونے دینا ان کی اصلاح کرنا اور مفتوں کی راہ پرنا چلنے دینا قرآن حکیم کی سورت العراف میں آیت نمبر بتالیس اس بات کو وضاحت کرتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو حارون کی سپردگی کے کر کے کوہیں تور پر پہنچ گئے اور سجدہ میں گر کر فرمایا اے اللہ تیرا مجھ پر بہت احسان ہے میں تیرا بندہ ہوں خدایہ تُو نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے مجھے اپنا دیدار دے کہ لذت مشاہدہ سے لطف اندوس ہو سکو اللہ جللہ شانہ ہونے فرمایا اے موسیٰ تُو اس کی تاب نہ لا سکے گا اچھا دیکھو ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کرتے ہیں اگر پہاڑ ہماری تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم یہ سوال کرنا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی نے کوہیں تور پر ظہور فرمایا تو کوہیں تور کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی رب جللہ جلالہو کتاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے ہوش میں آئے تو رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو گئے خدا برتر کی حمد و سنا کی اور اقرار فرمایا اے رب العزت تیرے جمال وارف خان نخائد عرفہ وعالہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں میں ایک ادنا سا تیرا بندہ ہوں تیرے رحم و کرم کا تلبگار ہوں رحم فرما کہ تو رحمان اور رحیم ہے قادر اور قیوم ہے میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرتا ہوں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور حکم دیا اپنی قوم کو اس میں موجود احکامات کی پیروی کروانا اس کتاب میں میں نے دنیاوی اور دینی دونوں امور کی تفصیلات بیان کر دیا اور خلال و حرام نحی انیل منکر کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور میری یہی شریعت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ادب موجودگی میں بنی اسرائیل میں ایک منافق شخص سامری نے قوم کے لوگوں کو ورگ لائیا اور سونے کا ایک بچھڑا بنایا اس میں اس کے موں سے بائیں بائیں آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی شیطان نے اسے گمراہ کیا اور اس نے بچھڑا بنا ڈالا حضرت خارون علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا بنی اسرائیل کی قوم بھی چاہتی تھی کہ کوئی مابود ہو جسے وہ پوجھ سکیں وہ بھی سامری کے بہکاوے میں آگئی انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی حضرت خارون علیہ السلام نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی کوئی کوشش بار آور نہ ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور انہوں نے صورتحال دیکھی تو انہیں سخت غصہ آیا انہوں نے حضرت خارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داری کی طرف ہاتھ پڑھایا تو حضرت خارون نے فرمایا اے بھائی موسیٰ اس گمراہی میں میری کوئی خطا نہیں میں نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن یہ بجائے صدرنے کے میرے قتل کے درپے ہو گئے اب میں ان سے جنگ نہیں چاہتا تھا اس لیے تیرے آنے کا انتظار کرنے لگا قوم میں باہمیت فرقہ نہ پڑ جائے خاموش رہا مجھے معاف کر دے مجھ پر ہاتھ نہ چلا اور نہ میری داری پکڑ کہ میرا قصور نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو نکال دیا اللہ کے حکم سے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو کر پاگل ہو گیا پھر حضر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر خاک کر دیا اور سمندر میں پھنکوا دیا آب الہیسلام پھر بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت پہ مصروف ہو گئے سامری کے واقعے سے فارق ہونے کے بعد حضر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا جرم معاف کر دیا انہیں تو رات کے احکامات سمجھائے حضر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تو رات کی تختینت کھائیں تو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہم کیسے یقین کریں کہ تختیاں اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہیں ہم یقین کرنے والے نہیں جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں حضر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے حضر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ستر سرداروں کو اپنے ہمراہ لیا اور وادی ایمن چاہ پہنچے کوہے تور پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا مطالبہ اللہ کے حضور پیش فرمایا اس اہمکانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے جلال جوش میں آیا اور ایک حیبتناک چشم چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ وہیں کوئلہ ہو گئے اس پر حضر موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے اور دعا فرمائی اے اللہ یہ بیوکوفی کر بیٹھے ہیں اور ہلاکت میں پڑھ گئے تو رحم فرما اور انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے کہ تو ہی ہمارا مالک اور خالق ہے یہ نادان ہیں انہیں معاف فرما دے اس بارے میں قرآن پاک کی صورت العراف آیات نمبر ایک سو پچپن میں یوم بیان فرمایا گیا ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں بس آنکھوں سے دیکھتے تم کو بجلی کی کڑک نے آ لیا پھر ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بہت عرصہ تک بنی اسرائیل احکامات تورات کی پہروی کرتے رہے بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگ وادی سینہ میں مقیم تھے اب اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ وادی کانان یروشلم بیت المقدس تمہارے اباؤ اجداد کی سرزمین ہے اس میں داخل ہو جاؤ بنی اسرائیل نے کہا کہ اس شہر کے لوگ تو بہت طاقتوار ہیں ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہم تو مارے جائیں گے اے موسیٰ ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس شہر میں موجود ہیں وہ بڑے ہی ظالم ہیں بہتر ہے کہ تُو اور تیرا رب جاؤ اور ان سے لڑو حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فضول اور بےہودہ جواب سنا تو بارگاہِ الہی میں عرض کی یا اللہ میں اپنے اور حارن کے سوا کسی کا جواب دے نہیں ہوں ہم حاضر ہیں اب تُو اس نافرمان قوم کو خود سزا دے اللہ تعالیٰ نے حضر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ چالیس سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ سب مر جائیں گے اور چالیس سال بعد بنی اسرائیل اس شہر کو فتح کر کے عرض مقدر پر قبضہ کر لے گی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور کافی کوشش کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چل سکا حضر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا آپ علیہ السلام نے رب زلجلال سے رجوع کی کہ اے یا اللہ پاک تُو علیم ہے حکیم ہے سننے اور جاننے والا ہے میری مدد فرما اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے زبا کریں اس گائے کے کسی حصہ کو مقتول کے جسم سے مس کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم مقتول کو زندگی بخش دیں گے اس طرح یہ معاملہ صاف ہو جائے گا حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے یہ بات کی تو وہ بحث کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو اس کی عمر کتنی ہو رنگ کیسا ہو وغیرہ وغیرہ بنی اسرائیل کی ہیلہ جوئی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلن حکم آیا کہ جوان عمر اور گہرے زرد رنگ کی ہو اب بنی اسرائیل کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہا انہوں نے گائے زبا کی اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس کیا تو مقتول جی اٹھا اور اس نے قاتل کی نشان دہی کر دی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل گائے کے زبا کرنے کے مسئلہ میں بحث نہ کرتے تو وہ کوئی بھی گائے زبا کر سکتے تھے لیکن بحث کر کے ایک خاص زبیحہ کرنے کے پاباند ہو گئے اسی لئے قرآن حکیم میں پیغمبر خدا کے ساتھ بہودہ اور فضول بحث مباسے سے منع فرما دیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رشت و ہدایت میں مصروف تھے کہ اللہ کا پیغام آ گیا صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا اپنے رب کی طرف سے اجل کو قبول فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تمانچہ مار دیا جس سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تب فرشتہ اجل دربارہ الہی میں پیش ہوا اور کہا کہ تیرا بندہ موت قبول نہیں کرتا اور اس نے مجھے تمانچہ مار دیا ہے اللہ کی جانب سے اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر ہاتھ رکھ دو جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آئیں گے ہم ہر ایک بال کے بدلے میں تمہاری عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیں گے فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضری دی اور اللہ کا پیغام سنایا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا باری طالع اس کے بعد کیا انجام ہوگا حق تعالیٰ نے فرمایا آخر کارب موت ہے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی بھی آخر موت ہے تو پھر وہ شیعہ آج ہی کیوں نہ آجائے پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی اے رب العالمین اس آخری وقت میں مجھے عرض مقدس سے قریب کر دے قرآن مجید اور احادیث نبوی سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرتبہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جس قدر تکلیفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور نبی نے برداشت نہیں کی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے